اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے کامیاب رکھے مسکرائے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے فرینڈز آج کی ہی اس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بی بی سمر فروگ کے ڈیزائنز اس میں تقریبا سارے ڈیزائنز جو ہے وہ سمر کے کارٹن لون کے بہت ہی اچھے اچھے ڈیزائنز ہیں اس میں اگر آپ لوگ سٹیچنگ کا شوق رکھتی ہے تو ان ڈیزائنز کو آپ لوگ بہت ہی ایزی لی خود ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سٹیچنگ کرنے کا نہیں ہے شوق تو آپ لوگ اپنے ٹیلر سے بھی یہ ڈیزائنز بنوا سکتے ہیں اس میں لیسز یوزد ہوئے ہیں اور آج کل مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ اچھے اچھے اور یونیک لیسز آئے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگ چھوڑے لیسز بھی یوز کر سکتے ہیں پتلے لیسز بھی یوز کر سکتے ہیں اسی فیبرک سے آپ لوگ فریل بھی لگوا سکتے ہیں اس میں ریبن بھی لگوا سکتے ہیں اس میں ریبن سے بو بنا کے آپ اس میں بھی لگوا سکتے ہیں کپڑے کا بھی بو بنا کے آپ لوگ لگوا سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ ڈیزائنز ایتے ہیں جس میں ڈبل اور ٹریپل فریلز لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ لوگ مارکیٹ سے اچھا سا فیبری لے کر یہ بات ذہن میں رکھے کہ فیبرک بھی اچھا اور کلر بھی اچھا ہوتا کہ بعد میں کلر یا فیبرک خراب ہو جانے کا حدشہ نہ ہو کیونکہ اس سے آپ لوگوں کی جو سٹیچنگ کی محنت ہے کیونکہ ایسے کپڑے پھر آپ لوگ ایک یا دو مرتبہ ہی پینا سکتے ہیں بچوں کو جو کہ بہت ہی زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہی جب آپ لوگ کپڑا لے تو برینڈ دیکھ کر ہی کپڑا خریدے یہ کارٹن اور لون برینڈڈ ہو تو پھر اس کی کلر بھی خراب نہیں ہوتی اور اس کا جو فیبرک ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتا تو میرا تو یہی مشورہ آئے کہ جب بھی آپ لوگ مارکیٹ میں جائے اور آپ لوگوں کا ایکسپیرینس نہ ہو فیبرک خریدنے کا تو آپ لوگ دیکھ کر ہی فیبرک خریدے اور دوسری بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کارٹن اور لون کی جو فیبرک ہے اس کو آپ لوگ شرین کر کے سٹیچنگ کروائیں تاکہ بعد میں نیند ویٹ اور فیٹنگ کم نہیں ہو تاکہ آپ لوگوں کی جو بچیوں کے کپڑے ہیں وہ زیادہ چلے تقریباً ایک سال تک تو وہ کم اس کم چلے ایک ہی موسم میں گرمیوں کے موسم میں ایک ہی دفعہ تو بندہ پہن لے اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہاں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کیا لے کر آؤ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا